ڈالر کی قدر میں کبھی روپے کی قدر مستحقم ہونے لگی لوگوں نے ڈالر بیچنا شروع کر دیے چیرمن کرنسی اسوسییشن نے قوم کو خوشخبری سنا دی ملک بہستان کا کہنا ہے آنے والے دنوں میں ڈالر کی حیمت پانچ سے چھے روپے مزید کم ہو سکتی ہے سونے کے برامت کے نام پر پیسہ بیرونے ملک منتقل ہونے کا انکشاف جالی فارمز کے ذریعے قوم خزانے کو پچاس سرب روپے کا نقصان پہنچ رہ گیا وفاقی ٹیکس محتسب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ایف بی آر کو تحقیقات کی ہیدار کراچی میں یوم علی ابن عبیدالی علیہ السلام کے جنوس کی تیاریاں رات گئے مختلف مقامات پر کینٹینرز لگا کر جنوس کی گزرگاہوں کے اطراف گلیوں کو بند کر دیا گیا کراچی میں سی ٹیڈی کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں دو دہشتگرد گرفتار سیاسی جماعت کا ٹارگیٹ کلر فیصل پتنی تین افراد کے قتل اور مشتاق ریلوے فریکس کو بم سے اڑانے میں ملوث ہے ملزمان سے اسلحہ بی برامت گجرہ والا سے بھی سی ٹیڈی نے کاردم تنظیم کے مبینہ دہشتگرد کو گرفتار کر لیا وطاور احمان سے بارودی مواد برامت مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کراچی میں دکھے تھی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ فیڈرل بی بھی ایریا بلوک سترہ میں چور گاڑی کا دروازہ بہ آسانی کھول کر کار لے وڑا واقعی کی سی سی ٹی ٹی فوٹیج منظر عام پر آگئے وزیراعظم میں سندھ میں نئے صوبے کی مخالفت کر دی امران خان کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام کے بعد تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی کراچی میں اتحادی جماعتوں کے وفد سے ملاقات میں کہا مواشی چیلنجز سے جلد نکل آئیں گے آنے والے وقت میں دنیا پاکستان کی درقی کی مثال دے گی مکم کا جنوبی سندھ صوبے کی قراردار جلد پیش کرنے کا اعلان خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں امید ہے درمیانی راستان نکالا جائے گا پی ٹی آئی کا اپنا اپنی سیاسی ترجیحات میں ہماری سیاسی ترجیحات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں پاکستان کی آئین میں صوبے کیا مزید صوبے بننے کے امکانات کو رکھا گیا ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا بڑا دیروڑی ہے متحدہ قومی مومنٹ کی کراچی میں افطار پارٹی میں تاریخی زبدیلی محاضر قومی مومنٹ کی چیرمن افاق احمد 28 سال بعد پرانے ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے فیصل سبزواری نے افاق احمد کا استقبال کیا خالد مقبول نے گلے لگا لیا بانی رہنما فاروق ستار شریک نہ ہوئے فیصل سبزواری کہتے ہیں فاروق ستار کو پارٹی سے نکال دیا ہے نام نہاد احتحساب کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے نون لیگ نے چیرمن نیب کی متنازعہ ویڈیو کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا شاہد خاکان عباسی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بولے جاسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو انصاف ملنا چاہیے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ چیرمن نیب کو انصاف ملے سیاستی کے تیم اپنا قادونچہ کرنے کے لیے چیرمن نیب کے معاملے پر وزیراعظم کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں موہب نے خصوصی فردوس آشک آبان کا اپوزیشن کو قرارا جواب کہا وہ وقت گیا جب اداروں کو ڈکٹیکشن ملتی تھی آئین اور قانون کی گھر کی لونڈی بنا رکھا تھا اب یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی قوم ادارے آزاد اور خود مختار ہو کر کام کریں گے یہ جو سیاسی مردوں کا جمعہ بزار ہے زندہ ہونے کے لیے عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں چیرمن نیب کے حوالے سے وازیہ موقف آ چکے ہیں حکومت پاکستان کا مسلم نیگ نون کے رانہ تنویر کو چیرمن پابلک اکاؤنٹ کمیٹی برائے جانے کا امکان حکومت نے رضا مندی ظاہر کر دی بلاول بھٹو زرداری پہلی گرین سیگنل دے چکے ہیں شہباز خریف کا استحفہ آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا خدشہ ہے کہ شہباز خریف بیرون ملک فرار یا انڈرگراؤنڈ ہو جائیں گے نیب نے شہباز خریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اختیار کیا شہباز خریف نیب کی تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شہب امود گریشی کہتے ہیں مہا ذرائی کسی کے مفاد میں نہیں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تاون جاری رہے گا ایرانی وزیر خرجہ کی پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقات میں اتفاق جواد ضریف کا دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر بھی بات چیت اسلام آباد میں فرشتہ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جیوڈیشل انکوائری کا آغاز ٹیم نے واقعے کا ریکارڈ حاصل کر لیا مقتولہ کے بھائی کا بیان کلم بن والد کا بیان بھی لیا جائے گا غفلت برتنے والے ایسے چو اور تفتیح کی افسران سمیت گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے